السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں میدے کے بارے میں بات کریں گے ایک کہاوت ہے کہ میدہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور اگر میدہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے میدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اس لیے میدے کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں جن کا اثر ہمارے چہرے پر بالوں پر آنکھوں پر دماغ پر پڑتا ہے اور جسم کے تمام اندرونی حصے پر پڑنے لگتا ہے میدے میں الگ الگ اجزاء ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جتنا بھی کھانا کھایا جاتا ہے اس کھائے گئے کھانے کو بچا کر اس میں موجود ضروری اجزاء ہوتے ہیں جسم کو وہ الرجی پہنچاتے ہیں جب کھایا گیا کھانا بہت جلدی یا دیر سے حضم ہوتا ہے یا کھائی گئی چیزیں جسم کو نہیں لگتی بار بار یہ بہت کم بوکھ لگتی ہے صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف نہیں ہوتا یا دن میں بار بار فریش ہونے کے لیے جانا پڑتا ہے ایسی نشانیاں میدے کی کمزوری کی علامات ہوتی ہے میدہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے گیس تضابیت پیٹ درد سینے کی جلن کبز سر میں درد سستی دل کے امراض اور چہرے کے داگ دبے آنتوں میں سوجن انزائٹی سٹریس رات کنی نا نا گبراہت بواسیر ہڈیوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کھانا جب حضم نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پیٹ میں سڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں کمزور میدہ جسم میں موجود کھانے کے سارے اجزاء کو حضم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے جسم میں کہیں نہ کہیں غزائیت کی کمی رہ جاتی ہے کبھی آنکھوں کی کمزوری بالوں کا جڑنا جسم میں طاقت کی کمی کا ہو جانا اور کمزوری کی شروعات خراب میدے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لئے میدے کا صحیح طرح سے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے میدے کو کمزور کر دیتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کچھ ضروری ٹپس جس کو استعمال کر کے آپ اپنے میدے کو صحت مند بنا سکتے ہیں آپ کا میدہ مضبوط ہو جائے گا میدے سے مطلق ہر بیماری پوری طرح ختم ہو جائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میدے کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے محصر طریقے کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے بیکٹیریاں پائے جاتے ہیں میدے کی کمزوری کی وجہ سے بڑی وجہ ہوتی ہے پیٹ میں اچھے بیکٹیریاں کی کمی کا ہونا اچھے بیکٹیریاں کی کمی ہونے کی وجہ سے پیٹ اور رانتوں میں کھانا حضب نہیں ہو پاتا اور کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا باری پن ہو جانا کھٹی ڈکارے آنا گیس اور تضابیت جیسی بیماریاں ہونے لگتی ہیں دہی اور زیرے کو مکس کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اچھے بیکٹیریاں بڑھنے لگتے ہیں اور میدے کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے ایک کب دہی لے لیں ایک کھانے کا چمچ اس میں مصری پارڈر رادہ چمچ زیرے کا پارڈر اور تھوڑا سا کالا نمک ملا لینا ضروری ہے اور روزانہ اس کو دن میں کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اس کے استعمال سے میدے میں اچھے بیکٹیریاں کی تداد بڑھنے لگتی ہے اور میدے پہلے سے مضبوط ہو جاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میدے کو حضم کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کی تیز ہو جاتی ہے اور ساتھ یہ ہمارے میٹابلزم کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کو تھنڈک پہنچاتا ہے ہر بار کھانا کھانے کے بعد ایک سے دو چمچ سونف چبا چبا کر کھایا کریں مٹھاس کے طور پر آپ سونف کے ساتھ مصری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ